پروگرام نمبر بہتر السلام علیکم ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ ہر انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملی پچھلے سبق میں ہم نے یسو کو لوگوں کے بڑے بڑے حجوم سے کلام کرتے سنا اس نے اپنے کلام کو تمثیلوں میں پیش کیا اور یہ تمثیلیں عبدی سچائی سے بھری پڑی تھی توبی حجوم میں سے زیادہ تر لوگ ان تمثیلوں کا مطلب نہ سمجھ سکتے تھے کیونکہ ان کے دل سخت تھے ان کو آسمان کی عبدی چیزوں کی نہیں بلکہ زمین کی فانی چیزوں کی فکر تھی بہت سارے لوگ یسو کو دل سے قبول نہ کرتے تھے کیونکہ وہ گناہگاروں کو چھڑانے اور بچانے آیا تھا وہ لوگ یسو کے ساتھ ساتھ رہتے تھے تاکہ جسمانی فائدہ پائیں آج ہم یسو کے موں کی زیادہ باتیں سنیں گے آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے اپنے کلام کی تصدیق اپنے موجزوں سے کی ہمارا آج کا سبق زندگی کی روٹی کے نام سے ہے یعنی وہ روٹی جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے اب آئیں کتاب مقدس میں سے مرکز کی انجیل کے چھٹے باپ کی تعلیم کو سنیں کلام مقدس بیان کرتا ہے اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے جاؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانن تھے جن کا چرواہہ نہ ہو اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا جب دن ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لئے کچھ کھانے کو مول لیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر دو سو دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے دریافت کر کے کہا پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاز پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں پس وہ سو سو اور پچاس پچاس کی کتاریں باندھ کر بیٹھ گئے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور وہ دو مچھلیاں بھی سب میں بانٹ دیں پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے ٹکڑوں اور مچھلیوں سے بارہ ٹوکریاں بھر کر اٹھائیں اور وہ کھانے والے پانچ ہزار مرد تھے اور فیل فور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے بیت سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کچھ مشکل میں ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فیل فور ان سے باتیں کی اور کہا خاطر جمع رکھو میں ہوں درو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہائیت حیران ہوئے اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہیں اور یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ اس کے شاگرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تبریاز سے اس جگہ کے نزیق آئیں جہاں انہوں نے خداوند کا شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی پس جب بیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسو ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یسو کی تلاش میں کفر نہوم کو آئے اور جھیل کے پاس اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان سے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ موجزے دیکھو بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہو فانی ہوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس ہوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مخر کی ہے یہاں ٹھہریں یسو نے بھیڑ سے کیوں کہا کہ فانی ہوراک کے لیے محنت نہ کرو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ خدا کا کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے تو پھر یسو نے کیوں کہا کہ فانی ہوراک کے لیے محنت نہ کرو یسو جو کہہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تم صرف پیٹ کی خاطر محنت کرو گے اور فقط دنیا کی چیزیں ڈھونڈتے پھرو گے تو آہرکار ہر شے کھو بیٹھو گے کیونکہ تمہارا جسم فانی ہے اور ایک روز اسے مٹی میں واپس چلے جانا ہے کیونکہ خاک خاک سے جا ملے گی لیکن تمہارے بدن میں جو روح ہے وہ غیر فانی ہے اور کبھی حلاک نہ ہوگی انسان روح سے زندہ رہے گا ہا جلال کی صورت میں فردوس میں رہے ہا سزا پانے والے مقام میں یعنی دوزخ میں اس لیے یسو نے کہا کہ فانی حراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس حراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک قائم رہتی ہے اس لیے یسو نے بھیڑ کو خبردار کیا تھا کہ وہ فانی حراک کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ خدا کے کلام کی تلاش میں رہیں جو کبھی فنا نہ ہونے کا ہے کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداون کے موہ سے نکلتی ہے یسو نے دراصل یہ بات کی تھی افسوس کی بات ہے کہ یسو کے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں میں زیادہ تر خدا کے کلام کی فکر نہ کرتے تھے اور نہ اس پر جسے خدا نے بھیجا کہ وہ اس پر ایمان لاتے ان لوگوں کو اپنے پیٹ بھرنے سے زیادہ غرض تھی بجائے اس کے کہ وہ اپنے دنوں میں سچائی کے کلام جمع کرتے انہیں خدا کے عذاب سے بچاتا اس وجہ سے یسو نے انہیں کہا تھا کہ فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک قائم رہتی ہے پس انہوں نے اس سے کہا ہم کیا کریں کہ خدا کے کام سر انچام دیں یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے آدم کا بیٹا جو گناہ میں پیدا ہوا وہ خدا کو کیسے خوش کرے گا کیا ہمارے کام خدا کی خوشنودی کے لائق ہو سکتے ہیں کیا ہم اپنے کاموں سے اپنی طاقت سے اور اپنی اکل کے ذریعے خود کو شیطان گناہ اور دوزخ سے بچا سکتے ہیں جس دل کو خدا کی طلب ہے کیا ہم اپنے سینے میں وہ دل پیدا کر سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں اگر لکڑی برسوں پانی میں دوبی رہے تو وہ مگر مچ نہیں بن جائے گی تو پھر نسل آدم کیوں کر خدا کی خوشنودی حاصل کرے گی خداون یسو نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس نے فرمایا کہ خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ آج تک کوئی آدمی خدا کو راضی نہیں کر سکا جب تک وہ نجات دہندے پر جسے اس نے بھیجا ہے ایمان نہ لائیا ہو کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ بھیڑ یسو مسی کو خدا کا بھیجا ہوا نجات دہندہ تسلیم نہ کرتی تھی اسی سبب سے پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لئے آسمان سے روٹی دی یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس سے کہا اے خداون یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یسو ان لفظوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے خدا نے بیابان میں چالیس برس تک بنی اسرائیل کو کھانے کو دیا تاکہ وہ بیابان میں بھوکے نہ مر جائیں اسی طرح خدا نے تمام بنین و انسان کے لیے آسمان سے الہی خوراک بھیجی ہے جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے تاکہ ہم گناہ میں مر نہ جائیں یہ خوراک کہاں ہیں کیا یہ خوراک زمین پر ہے کہ اگر آپ اسے کھا لیں تو ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہیں نہیں ایسا نہیں تو پھر یہ خوراک کون سی ہے جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے حداوند یسو نے کیا کہا اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودی اس پر بڑھ بنانے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا آپس میں نہ بڑھ بڑھاؤ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے اس لئے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا یہ کلام ناگوار ہے اسے کون سن سکتا ہے یسو نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑھ بڑھاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ یسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا اور اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہت تیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو شمون پترس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس چائے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے اس طرح یسو کی سخت تعلیم کی وجہ سے اس کے بہتیرے شاگرد بھٹک گئے اور یسو کو چھوڑ گئے تاہم ان میں سے جتنوں نے یسو کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا ان کا ارادہ پختا تھا اور وہ یسو کو کبھی بھی چھوڑنے والے نہ تھے کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یسو ہی المسیح ہے یعنی خدا کا قدوس زندگی کی روٹی اور وہ حقیقی روٹی جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے ہاں حقیقی راہ یہی ہے ایک بار آپ کو معلوم ہو جائے کہ یسو کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیسی ہے اور اس نے ہماری حاطر کیا کیا ہے تو پھر کوئی بھی شخص کسی دوسرے خداوند کے پیچھے ہرگز نہ پڑے گا ہمیشہ کی زندگی کا اصل سرچشمہ یسو ہی ہے جن لوگوں کے دلوں میں نجات کی یقین کی بھوک اور خدا کے ساتھ گہرا رشتہ قائم رکھنے کی تڑپ ہے ان کے لیے یسو ہی کافی ہے تو آپ کیسے ہیں کیا آپ عبدی زندگی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اور آنے والی اگلی زندگی میں آپ کا یقین خدا پر پختہ رہے اگر واقعی ایسا چاہتے ہیں تو پھر یسو مسی کی دعوت کو قبول کر لیجئے جو کہتا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دوے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا دوستو پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ خداون نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم انجیل کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یسو کے سبب سے بھیڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی خدا کے کلام کی یہ بات یاد رکھنے پر خدا آپ کو برکت دے زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا